اسلام علیکم دوستو حضر ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ یہ ہمارے پاس جرسی فریزن کروس گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے تقریباً رہ گئے ہیں 20-25 دن تو ہماری پریکٹس یہ ہے کہ ہم اس کو تقریباً ایک دن دو دن بعد اس کو یہ جو آپ کو بیٹ میں نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے لیمو کاٹے ہوئے ہیں اور اس میں گرین جو ہے یہ مکعی جو ہے وہ پسوائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو شیرہ راب ہے وہ مکس کر کے دے رہے ہیں شیرہ راب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے منرل کا سورسز بھی ہے اس کے علاوہ ڈائجیسٹیبل نرجی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے شوگر جو ہے اس میں کیونکہ جن دنوں میں یہ گئی پریکننٹ ہوتی ہیں بہت کا جیسے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے بلکل ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے یا انرجی کی کمی ہو سکتی ہے بہت بہت اوقات کے ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جانور جو ہے وہ بڑی پرابلم بنا لیتا ہے اپنی صحت خراب سب کر سکتا ہے جو اس کا بچہ ہوتا ہے اس کی کر سکتا ہے تو ہماری پریکٹرز یہ ہے کہ ایک تو سٹرک ایسیڈ ہوتا ہے اس میں لیموں میں اسے اندرونین فیکشن جو ہیں خاص کر کے بعد کا سادو کے پرابلم آجاتے ہیں یا اس کے علاوہ پیوریفکیشن کے لیے انٹرنل پیوریفکیشن کے لیے یہ کافی حد تک کارگر چیز ہے اور دوسرا اس میں انرجی ہے تیسرا جو کئی ہم نے پسوائی ہوئی ہے اس میں سٹارچ بہت زیادہ ہوتا ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے لیے بڑی فائدہ مند ہیں تو یہ ایک دن چھوڑ کے یا دو دن چھوڑ کے یہ ہم نے ان کو دینا ہوتا ہے ایسے جانور جو بلکل کلوز اپ میں ہیں جو قریب ہیں بچہ دینے کے اور اس سے ہمیں کافی فائدہ بھی نظر آ رہا ہے جانور ایزی ہے ڈیجسٹی بلٹی اس کی اچھی ہے اور صحت اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے وہانا اس نے رنرم کیا ہوا ہے لیکن اب بھی اس کو چونکہ دین ہے کافی زیادہ آج اگر پانچ تریخ ہے تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ منت چھے ساتھ تک جو ہے نا وہ انشاءاللہ بچہ دے گی پھر آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی تیاری کیسی ہوئی ہے بہت شاندار رہوانہ بناتی ہے اس کا یہ دوسرا سوا ہے پہلا سوا جو ہے اس میں بھی اس نے بہت اچھا حوانہ بنایا تھا اور اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی چیز اور بڑا کام ہائیٹس کی زیادہ نہیں ہے لمبائی بہت اچھی ہے اور ماشاءاللہ نسل میں بھی مارے لحاظ سے یہ پوری ہے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی اس کی تیاری جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے باقی کھانے میں جو ہم اس کو دیتے ہیں وہ نیپیر گراس ہے نیپیر گراس ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ اسی بھی مکہی ہوتی ہے اور ساتھ شیرہ رہاب ہوتا ہے مینرل مکسٹر ہوتا ہے مینرل مکسٹر جو ہے وہ بہت سارے مارکیٹ میں چال رہے ہیں لیکن جیسے وائٹو ہے وائٹ گولڈ ہے امپورٹڈ بھی ہم نے ایک دو دفعہ یوز کی ہے امپورٹڈ کا بہت اچھا حضرت ہے لیکن اس کا چونکہ ریٹ ہی اتنا زیادہ ہوگیا کہ فورڈے بل نہیں رہا ہے تو ابھی ہم وائٹ گولڈ یوز کر رہے ہیں اس کا ماشاء اللہ اچھا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جانور بینہ کسی چیز کے یعنی اگر سیدھا بھی ہم نے نکال لیا اور جانور کے آگے رکھ دیا تو وہ کھا جاتا ہے اس میں پرابلم نہیں آتی یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اور یہ جو بھی میں نے نیپیر گراس جو میں نے نیپیر گراس لگایا وہ سیو فائیو لگایا ہوا ہے اور انڈیا سے سپر نیپیر گراس بھی مگوایا ہوا ہے اس پہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے انشاءاللہ کہ کون سا بہتر ہے اور ہمارے تیربے میں کیا آیا ہے ایک بات جو ہمارے چینل کی انشاءاللہ ہوگی بہت سارے چینلز میں اور بھی ہے لیکن یوٹیوب پہ زیادہ چینلز میں پرابلم یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ دوسروں کے نسخوں پہ ایسی بات جو تجربے میں نہیں ہے کسی نے جیسی بھی بتا دی ہے انہوں نے یوٹیوب پہ چڑھا دی ہے تو یہ بہت بڑا ڈرابیک ہے اس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہم بھی بہت زیادہ گمراہ ہوئے شروع میں جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہمارے چینل کی جو کمیٹمنٹ ہے آپ لوگوں سے وہ یہی ہے کہ ہم جو بھی چڑھائیں گے جو بھی ویڈیو بنائیں گے اس کا پہلا حصول یہ ہوگا کہ ہم نے تجربہ کیا ہوا ہوگا اپنے فارم پہ ٹرائی کی ہوئی ہوگی جو چیز ہمارے تجربے میں آئے گی ہماری ابزرویشن میں آئے گی ہم بس وہ بتائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ چاچا دسین کی مسئلہ تھی بس وہ شروع کر دیئے یہ اس طرح نہیں ہوگا ہر وہ چیز بتائیں گے جو ہمیں پسند آئے گی یا ہمارے تجربے میں آئے گی اگر کوئی چیز ہم کرتے ہیں ہمارا نقصان ہوتا ہے ہمیں وہ اس طرح نہیں کر سکتے ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سنی سنائی بات کسی اور چینل کی بات کسی بابے کی بات کسی لڑکے کی بات کوئی ایسی بات آپ کو نہیں بتائیں گے انشاءاللہ نہیں جناب ایک گلہ ہے تھوڑا سا کہ آپ لوگ لائک نہیں کرتے لائک کریں گے تو ہماری ویڈیو جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے گی اور ایسے تھوڑی ہماری ریچ بڑھے گی اور ہمارا جو ہے نا وہ اور زیادہ حمد ہم میں جھٹ جائے گی کہ ہم اور بھی زیادہ ویڈیوز بنائیں اگر آپ ہمیں ڈسکاریج کریں گے تو ہمارے لیے ویڈیو بنانا درہ مشکل ہو جائے گا